اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عشر فی الانبیائی والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم سامین اکرام کرونا وائرس ہر شخص کی زبان پر ہر گھر کا موضوع بن چکا ہے جس کی عزت میں آکر بڑے بڑے ممالک آج پریشان ہیں جس سے لاکھوں لوگ متاثر ہو چکے ہیں اور ہزاروں لوگ اس سے لقمہ جل ہو چکے ہیں یعنی موت کی آغوش میں آ چکے ہیں تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے چند باتیں جو اس موضوع کے تعلق سے رکھوں تاکہ ہم لوگ اس سے احتیاط کریں اور اس مولک مر سے بچ سکے ہم کو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے محترم سامین سب سے پہلے ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا یہ دینی فریضہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں اللہ رب العالمین سے ڈریں گناہوں کو چھوڑیں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہوں اللہ رب العالمین کی بتا ہوئی تعلیمات پر عمل کریں دوسری بات کسرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں جو دعائیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ذکر کی ہیں ان کا بھی احتمام کریں اور جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں ان کا خاص احتمام ہم کو کرنا چاہیے ان دعائوں میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے جس کا ہم اکثر دعاؤں کا صبح و شام کے اسکار میں جس کو ہم پڑھتے بھی ہیں ان میں مشہور دعا یہ ہے جسے حضرت عثمان بن افران رضی اللہ تعالی نے ذکر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا اس سے کوئی چیز نقصہ نہیں پہنچا سکتی وہ کیا ہے دعا بسم اللہ اللہ لذی لا يذر ما اسمیح شیعون فی العرضی یہ دعا کو ہم کو بار بار پڑھنا چاہیے دوسری دعا ہے اور ایک دعا ہے اور ایک دعا ہے اور ایک دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس طریقے سے بہت سی دعائیں جو ثابت ہیں ہم تمام کو صحیح جو ثابت حادیثیں ان کا احتمام کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ہم کو استغفار کسرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے استغفار کے ساتھ تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہت سی دعائیں سکھائی ہیں استغفر اللہ اللہ ذی لا الہ الا حی القیوم و توہو الی اور اسی طریق سے مشہور دعا سید الاستغفار ہے اللہم انتا ربی لا الہ الا انتا خلقتنی وعنی عبدکا وعنی عالی اہدکا وعادکا مستقاعت واعوذ بکا من شر ما صناعت ابو لکا بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فا انہو لا يغفر الظنوبہ الا انتا اور مختصر دعا جو ہے ربی غفر لی ربی غفر لی ربی غفر لی یہ کہہ سکتے ہیں اور قرآنی جو دعائیں ہیں یا دعاوں کا خاص احتمام کریں استغفار کریں تصبیح بیان کریں اللہ رب العالمین کی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم یہ دعا ایک مومن کا ہتھیار ہے دعاوں کے ذریعے انسان بلاؤں سے محفوظ رہ سکتا ہے اللہ تعالی اس کے اوپر آنے والی بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے اور مسیبت سے چھٹکارے کا بہترین حل ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی تقدیر کو بدل دیتے ہیں تو اور اسی طریقے سے ہم کو چاہیے کہ چونتی چیز صدقہ و قرآن کا خاص احتمام کرنا چاہیے ان موقع پر جہاں دنیا تمام کی دنیا تمام کی تمام انسانیت پریشان ہیں اور اس کا حل سمجھ میں نہیں آرہا ہے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے کے ذریعے بنائیں دور ہو جاتی ہے دوسرے چیز اللہ رب العالمین کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اللہ تعالی کی ناراض کی قتم ہو جاتی ہے تیسی چیز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی کہ دعو مرضاكم بصدقہ کہ صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو آج دنیا اس کرونا وائرس کے علاج کو ڈھونڈ رہی ہے لیکن نہیں مل پا رہا ہے مشکل ہو رہی ہے ان موقع پر ہم کو صدقے کے ذریعے علاج کر سکتے ہیں ہم صدقہ و خیرات کیا کریں اس موقع پر محترم سامین آج دیکھیں لاؤک ڈاؤن کی وجہ سے جو غریب طبقہ ہے جو یومیاں اجرت پر کام کرنے والا طبقہ ہے وہ گھر میں محصور ہو کر رہے چکا ہے جن کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بیمار ہیں جو اپنی ضروریات اپنی حاجات کو پوری نہیں کر سکتے ان کا خاص طور پر تعاون کریں دل کھول کر تعاون کریں ان کی دعائیں ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ نیک عمل کے ذریعے ہمارے اس نیک عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس وبا کو دور فرما دے گا اور ہم کو محفوظ فرما دے گا اور اسی طریقے سے چہتی چیز یہ ہے کہ سبر کریں سبر کے ساتھ نماز کے ساتھ فرائض کا احتمام کریں واجبات کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام زیادہ سے زیادہ کریں نیکیوں میں ضبقت لے کر جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں کیونکہ ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت کا مالک ہے بیماری و شفاہ اسی کے ہاتھ میں ہیں اس کے علاوہ کوئی اور ہماری اس پریشانی کو دور نہیں کر سکتا ہے ساری دنیا مل کر کوشش کرے لیکن اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو یہ دور نہیں ہو سکتی اس لئے ہم تمام کو اللہ رب العالمین سے رجوع ہونا ہے توبہ و استغفار کرنا ہے اور دعائیں مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس بیماروں کو دور فرما دیں اور ہم تمام امت اسلامیہ کو تمام مسلمانوں کو اس وعہ سے محفوظ فرما دیں اور آٹوی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں اللہ تعالیٰ نے صحت کی نعمت دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو بے شمار نعمتیں دی ہیں ان تمام نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا کسرت کے ساتھ شکر ادا کریں کیونکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے لائن شکر تم لازیدن نکو کہ اللہ تعالیٰ اگر تم زیادہ سے زیادہ شکر کرو گے اللہ تعالیٰ اور تمہیں نوازے گا مہترم صاحب آئید دیکھنے بھی یہ آ رہا ہے ایک چھوٹی سی تنبیہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بات ایسے اذکار جو آر ہیں وارس اپ پر فیس بک وغیرہ پر جو نہ قرآن ہی آیا تھا اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں لوگ اسے نشر کر رہے ہیں کہ اتنی مرتبہ سو مرتبہ اس کا ورد کرو یا دس مرتبہ پڑو بیس مرتبہ پڑو یا سو مرتبہ اس کو نشر کر دو دوسرے گروپوں میں بھیج دو اس کے ذریعے محفوظ رہے دیں یہ تمام بداعات ہے کوئی چیز اس سے ثابت نہیں ہے بلکہ یہ گناہ ہے جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے وہ تمام چیزیں جو ایسے ہی سننے کے بعد نشر کر دینا یہ چیز غلط ہے اور یہ تمام چیزیں بداعاتے ہیں اس سے اجتناف کرنا چاہیے جو چیز کتاب و سنت سے ثابت ہے انہی پر ہم کو عمل کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے جو اہم چیز جو آپ کو بتاؤں کہ نوی چیز ہے کہ ولی عمر کی اطاعت کرنا ہے جو آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے انتظامیہ کا مکمل تعاون کریں ان کی ہدایت پر عمل کریں کیونکہ محترم سامعین وہ ہماری بھلائی کے لیے ہوتی ہیں وہ انسانیت کی بقا کے لیے ہوتی ہیں وہ سوسائیٹی کے لیے ہوتی ہیں تاکہ سوسائیٹی ہر قسم سے محفوظ رکھے وہ بائی امراض سے محفوظ رکھے تو آج ہم کو کیا چاہیے کہ ہم کو اپنی شخصی صفائی کا خاص احتمام کرنا ہے اپنے گھر کی صفائی کا خاص احتمام کرنا ہے جو ہدایتیں ہم کو ڈاکٹرز کی جانب سے میڈیکل سٹاف کی جانب سے وزارت سحا کی جانب سے ہم کو ملتی ہیں ان تمام پر مکمل طور پر عمل کریں اور جو علی عمر کی طرف سے جو احکامات ہم کو بتائے جاتے ہیں اپنے گھروں میں رہیں باہر بیجا باہر نہ نکلیں اور جن اوقات پر نکلنے کا کہا جا رہا ہے انہی اوقات پر گھر سے باہر نکلیں اور جو ہدایتیں ہم کو دی جاری جیسا خود کی صفائی کا خیال رکھیں اپنے ہاتھوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں نیم گرم پانی سے بار بار دھوتے رہیں خاص طور پر باودو رہنے کی کوشش کریں اور ہاتھ کو اپنے ہاتھ کو مون کی طرف، نا کی طرف، آنکھ کی طرف بغیر دھویں نہ لے کر جائیں اور جو بیمار ہیں جسے سخت بقار ہے گلے میں درد، خانسی سانس لینے میں تکلیف ہے ان کے قریب نہ جائیں بلکہ وہ خود دور ہو جائیں دور رہیں بچتے رہیں اور جسے سخت تکلیف ہو بقار ہے، سخت بقار ہے گلے میں درد ہے، خانسی ہے سانس لینے میں تکلیف ہے فوری قریبی مستشفہ جو قریبی ہسپٹل وہاں جائیں اور اپنا علاج کروائیں یہ چیز ضروری ہے اور جو ہم کو جو ہدایت دی جا رہی ہے کہ جن مقامات پر لوگ زیادہ جمع ہو جاتے ہیں ان تمام ان جمعوں سے دور رہیں زیادہ جمع ہونے سے بچیں تو یہ تمام تعلیمات پر ہم کو عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے محترم سمعین اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس بیماری کے شر کے جو پہلو ہیں وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک آپ کی علم اضافے کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں کہ جو اس کے شر کے پہلو ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں لیکن خیر کے پہلو بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ جو لوگ اس ایک اللہ کو چھوڑ کر اس مالی کے حقیقی کو چھوڑ کر دردر کی ٹھوکریں کھاتے تھے جو سمجھتے تھے کہ فلا مزاروں پر جانے فلا درگاوں پر جانے سے فلا غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کرنے سے شفا ہو جاتی ہے مندروں میں چرچوں میں جاتے تھے آج ان کے لیے ایک کھلا پیغام ہے آج آپ دیکھئے کہ وہ تمام مراکز بند کر دیے گئے ہیں لوگ مندروں کو بند کر رہے ہیں چرچوں کو بند کر رہے ہیں وہ درگائیں بند ہو چکی ہیں آج اللہ رب العالمین کی طرف روجو ہونے کی ضرورت ہے دوسری ایک بات تو شوشل میڈیا پہ میں دیکھنے میں آئی کہ آج مندروں کو دھویا جا رہا ہے جہاں جہاں بت بیٹھے تھے پتلے مجسمے تھے انہیں سنٹرائز کیا جا رہا ہے انہیں امراض کش دماؤں سے دھویا جا رہا ہے چرچ کی فوٹو میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر کہ جو مجسمہ ہے اندر وہ مجسمے کو تاقن کے لیانے اس کو بھی دھویا جا رہا ہے محترم سامین جو کر تک جو لوگ جا کر ان کے دروں پر جا کر ان بوتوں سے ان قبروں سے ان مجسموں سے جا کر فریادے کرتے تھے کہ ہم کو ہماری فلان مصیبت دور کر دو ہمارے لیے یہ یہ بھلائی ہم کو حاصل ہو جائے یہاں وہاں مانتے تھے اپنا ماتھا ٹیکتے تھے اپنے ہاتھ پھیلاتے تھے گرگڑاتے تھے آج دیکھئے کتنے وہ مجبور ہیں انہیں خود صاف سترائی کی ضرورت ہے وہ کچھ نہ بول سکتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں نہ کچھ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں وہ کس طریقے سے آپ کی مدد کر سکتے ہیں آج لوگوں کے سوچنے کا مقام ہے وہ ایک چھوٹا سا ذرہ جو وائرس بتایا جاتا ہے بلکل پاریک ہے وہ آج آنے کی وجہ سے لاکھوں نو گھروں میں محصور ہو چکے ہیں اس موقع پر ہم کو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے آپ دیکھیں جتنے شرکے مراکز ہیں وہ تمام کے تمام بند ہو چکے ہیں آپ دیکھئے سینیما ہال ٹھیٹرز کلب شراب خانے جوہ خانے اور دیکھئے فائسٹار جو زنا کے جو اٹے تھے فہاشی کے جو اٹے تھے ساحلی سمندر جو انیاں حرکات منازل ہوا کرتے وہ تمام کے تمام بند ہو چکے ہیں وہ تمام کے تمام چیزیں رکھ چکی ہیں تو آج دیکھیں یہ خیر کے پہلو بھی ہیں آج انسانیت کو چاہیے سونچے اور حقیق مالی کی طرف رجوع ہو توبہ استغفار کرنے گڑ گڑائیں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی اس وبا سے نجات دینے والا ہے محترم سامین یہ وبائیں آتی کیوں ہیں حدیث کے متعلقے سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے سنین بن ماجہ کی صحیح حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب کسی قوم میں فہش کام عام ہو جاتا ہے اور وہ قوم اس کو سرعام کرنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے وبائی امراض میں بھیجتے ہیں جس کی نظر پہلے کبھی نہیں ملتی تو محترم سامین ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو توبہ استغفار کریں صدقہ دے اللہ رب العالمین کا شکر عدا کریں اور خود بھی گھر میں رہیں تعلیمات پر عمل پیرا ہوں جو جو تعلیمات ہم کو ولی امر کی طرف سے انتدامیہ کی طرف سے ملتی ہیں ان کا بلک ان کو فالو کریں ان پر عمل پیرا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس وبائی مرد سے محفوظ رکھے اور تمام مسلمانوں کو تمام عالم اسلام کو تمام انسانیت کو اس سے جل سے جل چھٹکا رہا دے دے واخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین